بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ساتھ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خرید سے ہوں گے میں ہوں غلام اسفہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام اسفہ ویلوگز یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے دوستو کے لیے اپنے یوٹیوب چینل غلام اسفہ اوفیشل پر بزنس آئیڈیاز کے مطلق ویڈیوز دیتا رہتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتا کہ میں کون ہوں میں کخان سے آیا اور میں بزنس آئیڈیاز کیوں دینے فیرو کیے مکمل تفصیلات کے ساتھ ان کو اپنی لائف ہیسٹری سناؤں تو اسی وجہ سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا غلام اسفہ ویلوگز کے نام سے جہاں پر میں اپنے دوستوں کو اپنی لائف ہیسٹری سنانے والا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے ویورز کو یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہم کرتے ہیں جہاں رہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا رہوں گا امید ہے میرے دوستوں کو جس طرح میرے بزنس آئیڈیاز پسند آئے میرے ویلوگز بھی پسند آئیں گے میرے ویلوگز بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بزنس آئیڈیاز کے ساتھ ملتے جوتے ہی ہوں کیونکہ میں بزنس کے ریلیٹڈ ہوں تو میں انشاءاللہ جیسا کہ بزنس کے مطلب ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو اپنی لائف ہیسٹری اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور اس ویڈیو کے اندر میں اپنی جو بھی میری زندگی گزر چکی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر میں اپنے دوستوں کو اپنی لائف ہیسٹری کے بارے میں ہی بتاؤں گا تو آج ہم اپنی لائف ہیسٹری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ میری یعنی فیملی کے بارے میں کہ میری فیملی میں ہم کتنے ممبر ہیں اور ہمارا کیا طریقہ کار ہے اے ٹو زیڈ سب سے پہلے اس کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں اپنے دوستوں کو اپنی لائف ہیسٹری سناتا ہوں تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں آج کی یعنی کے فیملی کے طرف میں تو دوستو جیسا کہ مجھے آپ جانتے ہیں میرا نام غلام اسفہ ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے غلام اسفہ اوفیشل میں ایک بزنس سکول چلاتا ہوں جس کی پینفلیکس آپ کو بیکراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے جی ایمو بزنس ٹریننگ سکول جہاں پر ہم اپنے دوستوں کو آنے والے ویورز کو بزنس کی ٹریننگ دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سرمایے سے شروع ہونے والا بزنس اپنے ویورز کو کروا کرتے ہیں اور ہم مشینری کا ارینج کر کے اور مکمل فارمولے کے ساتھ ان لوگوں کو بزنس کرواتے ہیں جن میں سرف کا بزنس ہے سابن کا بزنس ہے شیمپو ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں جو کم سرمایے سے شروع ہوتے ہیں ہم نہ صرف بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں بلکہ اب ہم اپنے ویورز کو بزنس کروا کر بھی دیتے ہیں اور بزنس کے ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کیسے شروع کرنا ہے اور مکمل فارمولے کے ساتھ اگر کوئی شیمپو کا صرف کا کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا ہے کسی بھی کیمیکل کا رلیٹر تو وہ ان کو فارمولہ بھی دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یعنی کہ میرا تارف ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو فیملی کا تارف کرواؤں تو ہم تین بھائی ہیں میرے بھائی جو ہے مجھ سے چھوٹے ہیں اور تین میری بہنیں ہیں وہ بھی مجھ سے چھوٹی ہیں سب سے بڑا میں ہوں میرا نام غلام اسفہ ہے مجھ سے چھوٹے بھائی کا نام زفر علی ہے اور اس سے چھوٹے کا نام محبوب علی ہے میرے دونوں بھائی اوٹ آف کنٹری ہوتے ہیں جبکہ اپنا زفر علی جو ہے وہ مسکت امان میں ہوتے ہیں اور جو محبوب علی ہے وہ دبئی میں ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے وہ سعودی عرب ہوتے تھے میری لائف ہسٹری سنیں گے تو آپ کو ایک موٹیویٹ یعنی ہوں گے میری لائف ہسٹری سے دوستو سن 2004 میں ہمارے والد صاحب جن کا نام محمد عیش تھا وہ وفاق پا گئے تو ابھی میں آپ کو شروع سے لائف ہسٹری سنانتا ہوں اپنی میں جب پیدا ہوا انیس سو بیاسی بارہ مائی کا دن تھا میں جب جہاں پہ پیدا ہوا میرا ظلہ ویاری تحصیل بورے والا ڈاک خانہ دیوان صاحب دیوان صاحب یعنی کہ حاجی شیر کے ساتھ ہی بلکل ایک گاؤں ہے تین سو ستارہ چک میرے والد صاحب وہاں کے رہشی تھے میں وہاں پر پیدا ہوا جب میں نے تھوڑا سا میں بڑا ہوا یعنی کہ کچار پانچ سال کا تھا تو میرے نانا جان مجھے اپنے پاس لے آئے میرے نانا ابو اپنا احمد پور شرکیہ سے اگر یہ زمان روڈ پر جائیں تو تقریباً تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے شاہی والا اڈا ہے اس کے ساتھ ہی تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں ہے پجتر ڈی این بی یعنی کہ سیونٹی فائف ڈی این بی وہاں کے رہشی تھے میں اپنے نانا ابو کے پاس آگیا اور میں نے اپنی تعلیم نانا ابو کے پاس ہی مکمل کی میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی میٹرک کے بعد میں نے جب سکول چھوڑا تو میں نے میرے مامو جو تھے وہ کڑھائی کا کام کرتے تھے جس کو کشیدہ کاری یا کڑھائی کا کام کہا جاتا ہے لیڈیز کپڑوں پر جو کڑھائی ہوتی ہے میں وہاں پر کڑھائی کا کام سیکھنے کے لیے گیا میں نے چھے مہینے تک کام سیکھا اور اس کے بعد میں نے کام کو چھوڑ دیا کام چھوڑنے کی وجہ صرف ایک تھی کہ وہاں پہ ہم لڑکیوں کے ساتھ ہمارے تعلق بنتے تھے سلام دوات عورتوں کے ساتھ ہوتی تھی ہمیں مردوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا ان کے چیرے بھی نہیں دیکھے ہوتے تھے لیکن یہ ہمراہی واقفیت ایسے ہوتے تھی کہ یار یہ نا چھدے کی بیگم ہے یہ میڈے کی بیگم ہے یہ بشیر کی بیگم ہے اور یہ نظیر کی بیگم ہے بندوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا جس وجہ سے میں ڈیسار ہوا اور میں نے اس کام کو خیر آباد کہہ کر میں نے فوٹوگرافری کا کام شروع کر دیا فوٹوگرافری کا کام میں نے سن دو ہزار میں شروع کیا اور دو ہزار دو میں فوٹوگرافری کا کام میں نے انیس سو اٹھانوے میں سیکھنا شروع کیا اور دو ہزار میں مکمل ہوا جب میں نے اپنے استاد ریاض شاہر جن کے دکان تھی شاہد فوٹو سٹوڈیو کے نام سے اڈا شاہی والا پہ میں نے کام سیکھا کام سیکھنے کے بعد ہمارا دو سال کا ایگریمنٹ تھا دو سال کے بعد میرے استاد محترم نے مجھے یہ کہا کہ آپ بھائی کام سیکھ چکے ہیں آپ اپنی دکان بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں لہٰذا میری ایج کام تھی میں نے دکان نہ بنائی تو چھے مہینے کے بعد کچھ ہماری گرجیش بھی نہیں تھی پیسہ بھی نہیں تھا چھے مہینے کے بعد میرے استاد نے خود ہمیں اپنی جیب سے دکان پر چیز کر کے دی یہ سن دو ہزار کی بات ہے تو میں نے جب دکان بنائی ہیڈ راج کا اڈے بر کسی دوست سے اکرم فوٹو سٹوڈیو نام تھا دکان خریدی دکان خریدنے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے بورے والا آنے کی دعوت دی جو کہ میں نے ارجیکٹ کر دی لیکن میرے استاد محترم کے فرمیش پر اور نانا ابو کی خواہش پر مجھے بورے والا جانا پڑا بورے والا حاجش اردیوان صاحب سے آگے تقریباً آٹھ کلومیٹر فاصلے پر اڈہ ساہکا میں میں نے اپنی فوٹو سٹیٹ فوٹوگرافری اور مووی میکر کی دکان بنائی جس کا میں نے نام رکھا شہین فوٹو سٹوڈیو فوٹو سٹیٹ اینڈ موویز میکر جو دوست مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے میری دکان کے نام سے مجھے بہت سے لوگ جانتے ہیں میں نے دکان بنائی اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو مشرف دور میں کمپیوٹر آئیز شناختی کار بننا شروع ہوئے تو فوٹوگرافروں پر ایک جنہی کے ارو جایا جس کی وجہ سے میں نے بہت سا پیسہ کمایا اور میں نے دکان کے پیسے جو تھے وہ اڈا کر رہی ہے سن 2004 میں والسہ وفات پا گیا اور سن 2005 میں نانا ابو وفات پا گیا جو کہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا لیکن ہمت نہ ہاری میں نے اپنی فوٹوگرافری کا کام جاری رکھا لیکن سن 2005 میں مشرف دور میں فوٹوگرافری جو تھی وہ کمپیوٹر آئیز ہوگے کہ شناختی کار پر کمپیوٹر آئیز فوٹو لگے گا اور پاسپورٹ پر بھی کمپیوٹر آئیز فوٹوگرافری ہوگی لیکن اسی وجہ سے فوٹوگرافروں پر زوال شروع ہوا جب زوال شروع ہوا میرا کام ڈان ہونا شروع ہوا میں نے سن 2007 میں اس بزنس کو میں لاہور چلا گیا لاہور جا کر میں نے ایک گارمنٹس فیکٹری میں کام شروع کیا گارمنٹس فیکٹری کا میں آپ نے دوستوں کو بتاتا جاؤں کہ لاہور سے اگر ہم کسور روڑ یعنی کہ فیروسپور روڑ پر جائیں کسور کی جانب تو گجو مطا سٹاپ آتا ہے وہاں پر روحی نالہ ہے روحی نالے کے نالے پر اگر ہم مشرف کی دلت جائیں تو وہاں پر ایک فیکٹری آتی ہے جس کا نام ہے علی مرتزا گارمنٹس وہاں پر میں نے جوب کی جوب جب میں گیا میں کسی ریفرنس کے ذریعے گیا میرے ایک کزن ہیں میرے بہنوئی بھی ہیں اس کے کزن تھے آگے جو سرگوتا چاکے میں رہتے تھے ان کے دوست تھے جو لاہور علی مرتزا گارمنٹس میں کام کرتے تھے جو اس وقت انچارج تھا ہمارا اس کا نام نزیرہ میں تھا اور سپروائزر کا نام احمد اور محمد اشرف تھا تو وہاں پر میں نے ایزے یعنی کہ پروڈکشن میں ہیلپری شروع کی جب میں ہیلپر بھرتی ہوا تو کچھ ہی یعنی کہ دنوں کے بعد میں اپنی محنت کے بال بوتے پر اور اپنے یعنی کہ جو سینئر تھے ان کے ساتھ روم پر بھی رہتا تھا میرے ان کے ساتھ تلق بڑے جب تلق بڑے تو مجھے انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر میری محنت پر میں یہ نہیں کہتا ریلیشن یا تلق نہیں کیونکہ تلق کی بنیاد پر اگر میں بات کروں تو وہاں پر بہت سے یعنی کہ ان کے گاؤں کے لڑکے رہتے تھے تقریباً دو سو تدار تھی جو کہ نظیر صاحب کے گاؤں کی تھی لیکن مجھے انہوں نے ایز اے پروڈکشن میں اسسسٹن سپروائزر کھڑا کیا میں نے اسسسٹن سپروائزر انہوں کے ساتھ اپنی یوڈی کو نبھاتا رہا اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ کام کیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے یعنی کہ ایز اے پروڈکشن سپروائزر کھڑا کر دیا گیا جب میں ایز اے پروڈکشن سپروائزر ہوا تو اس وقت نظیر صاحب گارنٹس فیکٹری علی مرزا کو چھوڑ کر کسی اور فیکٹری میں چلے گئے تھے لیکن میں وہی پہ کام کر رہا تھا لیکن وہاں پر ایز اے پروڈکشن مینجر تھے اپنا شہباز صاحب انہوں نے مجھے اٹھا کر تھوڑا سا یعنی کہ اوپر ایز اے پروڈکشن سپروائزر میں کھڑا کیا میں نے ایز اے پروڈکشن سپروائزر اپنے انچارت محمد اشرف جو کہ پہلے سپروائزر تھے اس وقت انچارج ہوئے تو ان کے انڈر کی اور اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد مجھے چینج کر دیا گیا چینج کرنے کی وجہ کہ دو فلور چل رہے تھے ایک فلور میں علی مرزا میں کام نہ ہونے کی وجہ سے جب تبدیلیاں شروع ہوئیں تو میں ایز اے پروڈکشن مینجر صداکت صاحب کے انڈر گیا صداکت صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے وہاں پہ میں نے اپنی ڈیوٹی کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ نبھایا ایز اے پروڈکشن سپروائزر میں کام کر رہا تھا تو دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی انشاءاللہ باقی جو لائف ہسٹری ہے میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گا اگلی قسط کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ کل دوسری قسط میں آپ کو اپنی لائف ہسٹری سناؤں گا کہ اس کے بعد ہم کس مقام سے کس مقام تک پہنچے اور مجھے کامیابیاں کیسے ملیں میری سوچ کیا تھی مکمل تفصیلات اگلی ویڈیو میں دیکھئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار